بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹ السلام علیکم آج ہم سلامیات کا فرس چپٹر سٹارٹ کریں گے امانیات اور عبادات اس کے تعارف کی ریڈنگ کرتے ہیں زیر نظر بابی دو میں امانیات اور عبادات دو موضوعات پر مشتمل ہے امانیات میں رسولوں پر ایمان رسالہ تو اس کے تقاضے کے انوان پر قرآن مجید اور زنیت نبوی کی روشنی میں تحریر کیا گیا ہے تاکہ طلبہ کے ذہنوں میں تمام انبیاء پر ایمان لانے ان کی عزت اور توقیر کرنے کے جذبات پر وان جڑ سکیں عبادات میں اسلامی عبادت کے تصور کی وضاحت کی گئی ہے ارکان اسلام کی ترطیب اور ان کو ادا کرنے کی فضیلت اور طریقہ بیان کیا گیا ہے دعا ہر عبادت کی چان ہے دعا کرنے سے انسان کی آجزی کا اظہار ہوتا ہے دعا کی احمد فضیلت قرآن مجید اور حدیث نبویہ کی روشنی میں بیان کی گئی ہے زکاة کی فضیلت معاشرتی احمد کو بھی تحریر کیا گیا ہے زکاة اسلامی معاشرت کی ریل کی ہڈی ہے دولت کو جمع کر کے رکھنے سے منع کیا گیا ہے اس علمان میں جوڑ دیا گیا ہے کہ زکاة کو نظام کے طور پر اپنا کر معاشرے میں سواجی اور معاشری کشارل لائی جا سکتی ہے اب ہمارا فرص جو ٹوپک ہے وہ ہے ایمانیات ایمان کیا ہے ہمارا کس پر ایمان ہے رسول پہلا کیا ہے رسولوں پر ایمان رسالت اور اس کے تقاضے رسولوں پر ایمان رسول کے لوگ بھی معنی پیغام دے کر بیچا ہوا کہ ہیں اسلام میں رسول کے معنی ہے ایسا پرگزیدہ شخص جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لئے جن خاص بندوں کو منتخب فرمایا ان کو نبی اور رسول کہا جاتا ہے قرآن مجید میں نبی اور رسول دونوں الفاظ استعمال ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لئے کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اور رسولوں کو مبوض فرمایا اس سلسلہ نبوت اور رسالت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول یا نبی نہیں آئے گا اس عقیدے کو عقیدہ خطوے نبوت کہتی ہیں اللہ تعالیٰ کا اشاد ہے صورت عزاب کی آئیت نمبر 40 & 33 ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں بلکہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں تمام انبیاء اور رسولوں پر بلہ تفریقی مان لانا مسلمان ہونے کے لئے ضروری ہے وہ صاحب اللہ تعالیٰ کے منتخب نیک معصومہ پر کسیدہ بندے ہیں تھے ان سب نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا درست دیا بڑے کاموں سے بچنے اور نہیں کام کرنے کی تلقین کی اور تقویہ اکتیار کرنے کی حدایت کی تاکہ آخرت میں کامیابی کامرانی حاصل ہو سکے آج ہماری یہ فرس ٹاپک کی ریدن کمپلیٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب ہم اس ٹاپک کے کارڈنگ دیکھیں گی کہ اگر ہمارا کوئی 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 کوئیسٹن ہا رہا ہے اس میں تو ہم وہ نیڈ کوپی پر آپ سب نے وہ کرنا ہے ٹھیک ہے اس ریڈنگ کو سننا ہے اور اس کے بعد کوئیسٹن کو آپ نے نیڈ کوپی پر کرنا ہے ٹھیک ہے فارمیٹ آپ نے ریڈ کرنا ہے ڈیٹ ڈی اینڈ کلاس ورک ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے پیج نمبر نیکسٹ پیج آپ نے اوپن کرنا ہے ٹھیک ہے اس میں فرسٹ میں لکھا ہوا ہے تفصیلی جواب لکھیں یہ ابھی ہم نے نہیں کرنے کیونکہ ہم نے جو ٹاپک ریڈ کیا ہے پہلے ہم اس کے اکارڈنگ مختصر جوابات کرنے گے ٹھیک ہے سیکنڈ میں آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے مختصر جواب دے فرسٹ کسٹن ہے رسول کے معنی کیا ہیں اب آپ نے کہا جانا ہے فرسٹ پیج پہ ٹھیک ہے فرسٹ پیج پہ جا کے آپ نے آنسر میں فرسٹ ہائیڈنگ دینی ہے ٹھیک ہے رسول کے لگوی معنی ٹھیک ہے رسول کے لگوی معنی پیغام دے کر بھیجا ہوا کے ہیں اس کے بعد یہاں تک لکھ کے نیکسٹ لائن پہ آپ نے پہ ہائیڈنگ دینی ہے اسطلح میں رسول کے معنی ٹھیک ہے اسطلح میں رسول کے معنی ہے ایسا بردزیدہ شخص اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے جن خاص بندوں کو منتخف فرمایا ان کو نبی اور رسول کہا جاتا ہے قوانِ مجید میں نبی اور رسول دونوں الفاظ استعمال ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہاں تک آپ کا فرسٹ قویسٹن کا آنسر کمپلیٹ ہو گیا سیکنڈ قویسٹن دیکھ لیتے ہیں سیکنڈ قویسٹن ہے امبیاء اور رسول کس بات کی تبلیغ کرتے ہیں سیکنڈ پیج آپ نے اپن کرنا ہے ٹھیک ہے اس میں یہاں سٹارٹ ہو رہا ہے سیکنڈ پیراغراف یہاں سے تمام امبیاء اور رسولوں پر بلا تفریق ایمان لانا مصرمان ہونے کے لئے ضروری ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے منتخف نیک معصوم اور برکزیدہ بندے تھے ان سب نے اللہ تعالیٰ کی بہدانیت کا درست دیا برے کاموں سے بچنے اور نیک کام کرنے کی تلقین کی اور تقویہ اکتیار کرنے کی ہدایی کی تاکہ آخرت میں کامیاب وکامرانی حاصل ہو سکی یہاں تک آپ کا سیکنڈ قویسٹن کا آنسر آجائے گا اب آپ نے دونوں قویسٹن اپنی نیٹ کوپیس کے اوپر نیٹ نیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے فارمیٹ ریڈی کرنا ہے اس میں ڈیٹ لکھنے ہیں آپ نے ایک سائٹ پر ڈیٹ لکھنا ہے اڈو میں ہی ٹھیک ہے then آپ نے یہ دونوں قویسٹن لکھنے ہیں ٹھیک ہے سٹونٹ اللہ حافظ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے